تیبت میں یہ عرض کرنا چاہی تھی کہ میں یہ پوچھنا چاہی تھی کہ اسلام میں شریعت میں یہ بدعا کے بارے میں کیا حکم ہے کیا بدعا لگتی ہے تیبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ مظلوم کی بدعا سے بچو اس لیے کہ جب وہ بدعا کرتا ہے تو عرش الہی ہلنے لگ جاتا ہے اس کا مطلب ہے بدعا کا اثر تو ہوتا ہے تو اس لیے لازم بدعا کا اثر ہوگا لیکن اس کا اثر اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے تابعی ہے تقدیر کے تابعی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی دعا کا اثر دوسرے تک منتقل کرنے کا فیصلہ فرمایا ہوا ہے تب یہ دعا اثر انداز ہوگی ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا لاکھ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو بدعائیں دے رہے ہوتے ہیں اور سامنے والے پر کوئی منفی اثر مرتب نہیں ہوتا تو یہ اللہ کی مرضی اور مشیط پر موقوف ہے بہتر یہ ہے کہ زبان سے بدعائیہ کلمات نہ نکالے جائیں دعا ہی دی جائے ہاں کبھی اگر کوئی دعائی ضرر دے بھی دیتا ہے اور کسی صحیح وجہ سے دیتا ہے تو وہ دینے کا حق رکھتا ہے دوسرے شخص کو بہرحال ڈرنا چاہیے یہ نہیں کہ چلو تمہیں کیا معلوم کے تقدیر میں ایسا ہے کہ نہیں ہے اللہ کی مرضی مشیط پر موقوف ہے میں تو نہیں ڈردتا ہوں یہ غلط ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو ڈسٹراب کیا اللہ تعالی نے اس کو دعائی ضرر کرنے دی اور وہ دعائی ضرر واقعی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو کر اللہ کی مرضی کے موافق ہو کر آپ کے لئے نقصان کا باعث بن جائے تو اس میں انسان کے لئے ذلت کے پہلو بھی ہیں نقصان کے پہلو ہیں اس لئے کسی کو کس طرح